دوستو گر آپ بھی چاہتے ہیں کہ بھارت ہی جیتے دوسرے ڈی ٹوینٹی میچ کو تو ویڈیو کو لائک کرنا بلکل نہیں بولیے گا دوستو ڈی ٹوینٹی مقابلے کو جیت کر سیریز میں اپنی باتشاہ دکھانے کے لیے اب سوری کمار یادو نے پلینگ 11 میں دو بڑے بدلاف کر دیے ہیں اور بدلاف کچھ ایسے جنہیں سن کر آپ کو بھی یقین نہیں ہوگا اور ان سے بنے گی بھارت کی وہ پلینگ 11 جو دوستو لے گی فائنل میں ہوئی بیمانی کا بدلا آخرکار سوری کمار یادو نے کون سے دو بڑے بدلاف کیے ہیں ٹیم کے اندر ساتھ ایزاد فائنل پلینگ 11 کیسی نظر آئی کی آپ کو اس ویڈیو میں سب کچھ بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے سوری کمار یادو اور ہردک بانڈیا میں ایک بہتر ٹی ٹوینٹی کپتان کون ہے نیچے کمنٹ کر کے بتانا بلکل نہیں بھولیے گا دوستو والکپ دوستر تیس کے فائنل کا بدلا پورا کرنے کے لیے سوری کمار یادو کے ہاتھوں میں بھارت کی کمان کو سوپا گیا ہے اور سیریس کے پہلے مقابلے کو جیت کر اس بدلے کو پورے کرنے کے لیے اس مشن پر پہلے پڑاو کو سوریہ پار بھی کر چکے ہیں آپ کو بتا دے کہ وائزیک کے میدان میں جو مقابلہ ٹی ٹوینٹی فورمیٹ میں بھارت اور شیلیہ کے بیچ میں کھیلا گیا سیریس کا پہلا مقابلہ تھا اور بشرتے اس بات کے کہ اسٹریلیا کے پلے سے شتک اور دھاکڑ پاریاں نکلی اور ہمیں دوستو نو کا ٹارگٹ ملا دوستو سوریہ نے خود کپتانی ایننگ کھیل کر بھارت کو اس میں وجہی بنانے میں سب سے زیادہ اہم یوگدان دیا تھا رنکو سنگ کی فنش بھی شاندر تھی لیکن اب بات ہوگی دوسرے ٹی ٹوینٹی میچ کی اس سیریز کو جیتنے کے لیے بھارت کو کم سے کم تین میچ جیتنے ہیں وہ بھی اسٹریلیا سے بہلے تب ہی اس سیریز اپنے نام ہم کہہ پائیں گے اور تب ہی اسٹریلیا سے ہمارا بطلہ بھی پورا ہوگا لیکن دوستو آپ سبھی کو بتا دیں کہ اس سیریز کو جیتنے کے لیے اگلا پڑاف تریوندرم کے میدان میں ہوگا گرین فیلڈ انٹرنیشنل سٹیڈیم اس کا نام تو آپ نے بہت زنا ہوگا یہاں پر دوستو ہائی ایسٹ بھارتی کرکٹ ٹیم نے تین سو نبی رن جڑے تھے کبھی شلنکا کے خلاف اور لو ایسٹ شلنکا نے ہی درج کیا تھا بھارت کے خلاف جب بھارت نے انہیں تیہتر پر آل آؤٹ کیا تھا تو وہیں ٹی ٹوینٹی میں دوستو ویسٹ انڈیز کی ٹیم نے یہاں پر ایک سو تیہتر کا ٹارگٹ سب سے زیادہ بڑا ٹارگٹ گھوشید کیا تھا یہاں پر اور اگر ایوریج پر رزر ڈال جائے تو اس میدان پر ہمیں ڈیڑھ سو سے ایک سو تر کے بیچ میں ہی عمومن طور پر سکور دیکھنے کو ملتا ہے زیادہ تر ایک سو پچتر یا پھر ایک سو سی تک جا سکتا ہے لیکن دوستو کیونکہ دوسرا مقابلہ ہر حال میں جیتنا ہے اور جیتنے کی اس لوب کو کنٹینیو رکھنے کے لیے سوری کمار یادف شاید ٹیم میں وہ بدلاف کریں گے جو بلے بازی سے لے کر گندبازی میں دونوں میں بھارت کے کام آئیں گے یعنی کہ اولڈ راؤنڈرس کو زیادہ پریفرنس دیکھ کر ایسے دیمے میدان پر سوری کمار یادف بھارت کی شرنط بڑھانے کا پریاس کریں گے اور اس کے لئے ٹیم میں دو بدلاف ہو سکتے ہیں وہ کیا کیا ہوں گے ان کے ساتھ پلائنگ 11 کیسے دیکھے گی چلیے ایک نظر ڈالتے ہیں دوستو پہلے میچ میں اوپن کرنے کے لیے دونوں نے کچھ خاص تو کیا نہیں تھا لیکن گائکور جیسوال کی گلتی سے آؤٹ ہوئے تھے اور جیسوال ایک آلہ درجے کے اوپنر پر لے باز ہے ایسے میں ان دونوں کو تو چھڑنا نہیں چاہیں گے سوری کمار یادف میڈل آٹرس میں شان کشن بھی ایک پہت رچ ایکسپیرینس کے ساتھ آتے ہیں تو وہ بھی سٹیبل رہیں گے اور وکیٹ کیپر کی بھومی کا تو وہ نبھائی رہے ہیں اور میڈل آٹر کی بیک باؤن ہم خود کپتان سوری کمار یادف ہیں اور تلک ورماوی توفانی بیٹنگ کر رہے ہیں ساتھی ساتھ رنکو سنگھ جیسے فینشر کو چھیڑنا اس وقت پر بیوکوفی ہوگی ان کو تو تیار کرنا ہے ویشکب کے لیے اور دوستو اکشر پٹیل بھی ایک انبھاوی آلڈر ہیں تو ٹیم کے ساتھ رہیں گے لیکن بدلاب گیندباسی دیپارٹمنٹ میں ہو سکتے ہیں اور دوستو پہلا بدلاب ہوگا روی بشنوی کے روپ میں جن کی جگہ پر ہمیں آلڈر بیٹسمن پلس سپنر گیندباس واشنگٹن زندر نظر آ سکتے ہیں چوٹ کے چلتے ایک لمبے عرصے سے واشنگٹن ٹیم سے باہر چل رہے تھے اور یہ پرفیکٹ موقع ہے ایسی پچھ پر انہیں ایک چانس دینے کا ہوئے جہاں دوستو تیز گیندباسی کی تگڑی عرشدیپ سنگھ موکیش کمار اور پرسید کرشنا کے ہاتھ میں تھی تو یہاں پر اینٹری ہو سکتے ہیں شیوام دوبے کی دوستو شیوام دوبے تیز گیندباسی بھی کلاتے ہیں اور ساتھی ساتھ زبردست بلے بازی کا بھی خونہ رکھتے ہیں ایسے میں یا تو موقعش کمار یا پھر پرسید کرشنا کی جگہ ہمیں ٹیم میں شیوام دوبے نظر آسکتے ہیں اور یہی ہوگی وہ پرفیکٹ پلائنگ 11 جو ہمیں دوسرا تو گیر تیسرا بھی ٹی 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 جیتا دے گی ویسے دوستو آپ سبی کو کیا لگتا ہے بدلہ ہونے چاہیے یا نہیں اور ساتھی ساتھ سورے و پانڈیا میں آپ کا فیورٹ کون ہے نیچے کمنٹ کر کے بتانا بلکل نہیں بھولیے گا اور سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو